پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا محزبان احمد رواز خان وزیراعلا عثمان بوزدار کے گھر تونسہ شرین میں آج مظاہرین نے احتجاج کیا احتجاج کیا تھا اور انہوں نے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے کیا ایسا مطالبہ کیا کہ حکومت کے لیے اب ان کا مطالبہ جو ہے پورا کرنا مشکل درپیش آ رہی ہے اور مظاہرین نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر عثمان بوزدار وزیراعلا پنجاب نے ان کے مطالبات نہ مانے تو ہم لاہور جائیں گے پنجاب اسمبلی کا گھراؤ کریں گے اور وزیراعلا ہاؤس جو لاہور میں ہے وہاں بھی جا کے دھرنا دیں گے اور ان کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے جہاں پنجاب جو پیف ہے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن ان کے جو مالک ہیں انہوں نے آج تونسہ شرین میں احتجاج کیا وزیراعلا عثمان بوزدار کے گھر اور انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور جو قطبے اٹھا رکھے تھے اور ان میں ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے جو واجب الادا ہے پانچ ماہ کے جو رقم ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے اور اس کے لیے جو پنجاب حکومت ہے اس کا بندوبست کریں اس پر کہ تاکہ ان کو جو واجبات ہیں ان کے پورے کیے جائیں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں ملک میں دنیا میں بلکہ ایک مالی بہران کی کیفیت سی ہے تو وہاں پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب میں یہ جو پنجاب جو سکولز فانڈیشن ہے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن یہ بھی مالی مشکلات کا شکار ہے جب ہم پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن پر انہوں نے بازے طور پر کہا ہے کہ اس وقت جو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن میں مالی مشکلات سے دو چار ہے جس کی وجہ سے جو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن ہے وہ آگے جو ان کے سکولز ہیں ان کو پیسے نہیں دے پا رہے اگر اسی طرح بات کریں کہ یہ تقریباً بارہ ہزار ایسے سکولز بارہ ہزار سکولز میں چونتیس لاکھ بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں اور اس سے چار لاکھ جو اساتذہ ہیں وہ اس سے منسلک ہیں اور مزائنین نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب تین دن کے اندر ان کے جو مطالبات ہیں وہ ان کو مانیں اور اگر انہوں نے مطالبات نہ مانیں وزیراعلا پنجاب نے پنجاب کی پی ٹی آئی کی حکومت نے تو پھر وہ لاہور کا روح کریں گے اور لاہور میں دوا دم مست کریں گے ی ook کنین اور آئی پاک ہے پھر بارہ ہماندھے دن کے لئے � snapped ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے گو نامراد گو نامراد گو نامراد گو نامراد گو نامراد گو نامراد وہ بھوکے ہیں ایک طرف کرونا کا عذاب ہے تو دوسری طرف برا دراز کا عذاب ہے ہمارا یہ بتانکہ ہے کہ ہم شاہد کرونا سے نہ بنیں برا دراز کی پالیسیوں سے بھوکے پڑ گائیں گے ہم سردار عثمان احمد خان بزدار اپنی دھرتی کے شہزادے سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مراد راز کو ہٹایا جائے وزارت تعلیم سے ہٹایا جائے ہمارا یہ آج کا پورامن احتجاج ہم اس حجب کے ساتھ اپنے سیل سردار عثمان احمد خان بزدار سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ موجودہ سبائی وزیر پہلیم مراد راز یہ جنوبی منجاب کا دشمن ہے مراد راز تحسیل تونسر کا دشمن ہے سردار عثمان احمد خان بزدار ساتھ ہم یہ حجت نے کہایا ہے کہ مراد راز کو ہٹایا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارا یہ حق حق دے گے ہمارا یہ مطالبہ میں اس پلیٹ فارم سے بڑھ زور پریجے سے انڈانا چاہتی ہوں آپ نے دیکھا کہ مظاہرین وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے گھر کے بار اپنا اتجاج کر رہے تھے اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ جو ان کے واجبات ہیں وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں اگر اسی طرح بات کریں تو جو پریملی سکول کے بچے کو فی بچے کو حکومت پی کرتی ہے وہ پانچ سو پچاس ہے اسی طرح ایلیمنٹری کلاس کے بچے کو چھ سو روپے پی کرتی ہے اور اسی طرح جو ایلیمنٹری سکنڈری آرٹس کلاس کے بچے ہیں ان کو نو سو روپے پی کیا جاتا ہے اور اسی طرح سکنڈری سائنس سٹوڈنٹ جو ہے ان کو گیارہ سو روپے پی کیا جاتا ہے اسی طرح ہائر سکنڈری آرٹس سٹوڈنٹ کو بارہ سو روپے پی کیا جاتا ہے اور ہائر سکنڈری سائنس سٹوڈنٹس کو پندرہ سو روپے پی کیا جاتا ہے اور جو پنجاب ایجوکیشن فونڈیشن ہے اس نے بعضی طور پر اپنی ویب سائٹ پہ کہا ہے کہ ان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اور ظاہر پنجاب حکومت ان کو فنڈنگ نہیں کر رہی اور پنجاب حکومت جب فنڈ کرے گی تو وہ بھی فنڈ آگے ریلیز کر دیں گے اور آپ کو یہ بتا دیں چلیں کہ جو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن ہے یہ دو ہزار پانچ کو اس کا جو جو نظام ہے یہ متعارف کرا گیا اور شروع میں پنجاب میں یہ چار سکول ابتدائی طور پر یہ شروع کیے گئے اس کے بعد چھتیس ازلا میں جو سکول ہیں وہ اس پہ دائرہ کار اس کو بڑھایا گیا اور اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس پر کس طرح عمل درامت کرتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے جہاں دنیا کو سامنا ہے وہاں پر مالی مشکلات کا پاکستان میں بھی لوگوں کو سامنا ہے اور وزیراعظم بے روزگاروں کے لیے ظاہرے بارہ ہزار کی سکیم بھی شروع کیا اور یہ جو چار لاکھ خاندار اساتزہ ہیں یہ بے روزگار ہوئے ہیں اور حکومت نے نائے داخلوں پر بھی پابندی آیت کی ہوئی ہے اور ابھی فردر کوئی اس حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا اور یہ جو متاثرین ہیں پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پنجاب جو ہیں ان کے جو فانز رکے ہوئے ہیں پانچ ماہ سے ان کے ترخواہیں کہہ لیں جو واجبات ہیں وہ باقی ہیں اور حکومت پنجاب حکومت اس کو فوری طور پر ریلیز کرے آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم عمران خان یہاں ڈی چوک پہ برملہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ غریب آدمی کو اپنے ہاں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی لڑنا ہوگا باہر نکلنا ہوگا اب یہی وجہ ہے کہ لوگ وزیراعظم حکومت پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے جو متاثرین ہیں وہ وزیراعظم حکومت تک پہنچے تونسل شریف جو ابائی گھر ہیں اور متاثرین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت وزیراعظم پنجاب نے اگر ان کے مطالبات تین دن کے اندر نہ مانے تو وہ اپنا پڑاؤ جو ہے وہ لہور کی طرف اپنا روک کریں گے اور پڑاؤ لہور پنجاب اسمبلی کے سامنے دیں گے وزیراعظم حکومت پنجاب میں جو لہور میں ہے وہاں پر بیٹھیں گے اور تب تک اپنا احتجاج اور احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے جب تک ان کے واجبات ادا نہیں ہوتے ظاہر ہے جہاں حکومت دیگر اداروں میں لوگوں کے لیے جو مالی مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کر رہی ہیں اور لاگ دون کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں تو وہاں پر جہاں دیگر طبقہ پریشان ہیں تو وہاں یہ پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے جو لوگ ہیں جو اس سے بابستہ جن کا روزگار ہے وہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے ہر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جو اپنے ان کے جو ادارے ہیں جو ان کے کسی قوائد و ضوابط کے ساتھ ان کے ساتھ افیلیٹ ہیں تو ان کو سلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کے واجبات جو ہے ادا کرنے چاہیے اید بھی سر بھی ہے سر پر ہے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ظاہرے چیزیں اور اس مشکل مالی مشکلات کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو بچانا بھی اور فیس کر رہے ہیں تو تاکہ اس چیز سے وہ باہر نکلے یہ پنجاب حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے جو واجبات ہیں وہ ادا کریں اسی کے ساتھ ہے جو دیگر ہمارے ذراعہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ پنجاب حکومت جو ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بوزدار پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کو ختم کر کے انصاف سکولز کا نظام مطارف کرانا چاہ رہے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انکری وہ اس کو باقیدہ اس کو وہ شروع کریں گے اور سارا لیکن ایک سسٹم جو موجود ہے جو ان کے واجبات ہیں جو ان کا روزگار مبستہ ہے ان کا بھی پنجاب حکومت اور وزیر علیہ پنجاب کو خیال لکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک چلتا ہوا سسٹم کو کس طرح بریک لگا کے اور اس کو فارق کر کے تو ایک نئے سسٹم کی طرف جائیں گے تو ان ساری چیزوں کا پنجاب حکومت کو توجہ دینی چاہیے وزیر علیہ عثمان بوزدار کو جو لوگ پریشانی سے دوچار ہے ان کے مشکلات حل کرنا وزیر علیہ پنجاب کی بنیادی ضرورت ہے بنیادی اس کے فرائز میں یہ چیز شامل ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنے گرد و نواز کا خاص خیال رکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں